سنن ابن ماجہ حدیث پاک کی موتبر کتاب ہے سیاستہ ہے عالم کو آٹھویں سال میں پڑھائی جاتی ہے اس میں حدیث پاک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں یہاں پر تین حدیثیں موجود ہیں میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں یہ صفحہ نمبر اکتیس ہے یہ دار و نشر بیروت سے چھپی ہے سنن ابن ماجہ ہے حدیث کا نمبر ایک سو چوالیس ایک سو پینتالیس ایک سو چھتالیس ہے توجہ رکھنا پہلی حدیث حضرت یعلا بن مرہ العامری رضی اللہ عنہ صحابی رسول سے ہے اور وہ حضر پاک سے حضرت حسین کی شان کو نکل کرتے ہیں صحابہ اور آہل بیعت کی محبت تھی نا تو ایک دوسری کی شانیں بتاتے تھے ہم صحابہ اور آہل بیعت کو لڑانے والے نہیں ہیں فرقہ واریت پیدا کر کے صحابہ اور آہل بیعت کے لڑنے کی بات نہیں کرتے ان کی صلح اور امن کی بات کرتے ہیں یعلا بن مرہ العامری رضی اللہ عنہ صحابی ہیں کہتے ہیں حضور پاک کے ساتھ ہم بیٹھے تھے مسجد نوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعوت میں جانا تھا کھانا کھانے کے لئے جب دعوت میں حضور نے کسی گھر تشریف لے جانا تھا حضور پاک نکلے ہم سارے صحابہ ساتھ تھے ہمیں بھی فرمایا آپ کو بھی دعوت ہے آپ چلیے جب ہم حضور پاک کے ساتھ چلے ہیں تو گلی میں بچے کھیل رہے تھے ان بچوں میں ایک بچہ حضرت حسین بھی تھا حضور پاک علیہ السلام نے انہیں کھیلتے دیکھا فائضہ حسین یلعب فی السک کی گلی کے اندر سکک یہ جمع ہے سویٹ جسے گلیاں کہتے ہیں تو ایک گلی میں حضرت حسین کھیل رہے تھے حضور پاک علیہ السلام نے دیکھ لیا فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمام القوم کہتے ہیں اس وقت صحابہ پیچھے تھے حضور پاک آگے چل رہے تھے آپ علیہ السلام نے حضرت حسین کو دیکھا ساتا یدائی ایسے اپنی ہاتھوں کو پھیلا دیا باہوں کو پھیلا دیا حضرت حسین کو کہا آ جاؤ لیکن حضرت حسین بچے تھے تو جیسے بچے کو والد بچے کو بڑا بلائے تو بچگانہ عادت ہوتی ہے وہ تھوڑا بھاگ پڑتا ہے پیار سے ہج سے وہ تھوڑا بھاگ پڑے تو کہتے ہیں حضرت حسین نے کبھی دائیں کبھی بائیں بھاگنا شروع کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اب پکڑنا آسان نہیں رہا چلو ایک طریقہ کرتے ہیں وَقَانِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُزَاهِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ کہتے ہیں حضور الاسلام نے طریقہ یہ اختیار کیا دونوں ہاتھوں کو تو یوں رکھا لیکن حضرت حسین کو محسوس نہ ہونے دیا کہ میں تجھے پکڑتا ہوں بلکہ کھیل کی انداز میں حضرت حسین قریب آتے تو پکڑتے نہیں قریب آتے تو پکڑتے نہیں تاکہ اسے پتا چلے میں پکڑنا نہیں چاہتا اعتبار اس پر جم جائے جب حضرت حسین کو احساس ہوا کہ اب نانا جان پکڑتے نہیں ہیں تو خود ہی قریب آئے جب قریب آئے اَخَذَو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پکڑ لیا اور اس کے بعد کیا ہوا ایک حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ کو حضرت حسین کی ٹھوڑی کی نیچے رکھا وَلْأُخْرَا مِنفَاسِ رَاسِ ہی دوسرے کو یہ بالکل گردن کے پیچھے گدی پر رکھا اور فَقَبَّلَهُ حضرت حسین کو چومنا شروع کیا اور اس کے بعد یوں حدیث ارشاد فرمائی حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں اَحَبَّ اللَّهُ اَحَبَّ اللَّهُ مَنْ اَحَبَّ حُسَيْنَا اے اللہ تو اس سے پیار کر جو حسین سے پیار کرے حسین سب تم من الاسبات کیونکہ حضور پاک کی اولادوں میں ایک اولاد حضرت حسین بھی ہے ایک دوسری روایت سیدنا حسین ابن علی کے لئے توجہ رکھنا یہ روایت حضرت ام سلمہ نبی الاسلام کی بیوی سے ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آپ کی اور ہماری اسلامی امہ جان سیدہ ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں اور ان کے غلام مولا ارشاد فرماتے ہیں اور وہ روایت زید ابن ارکم سے لاتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور الاسلام کے پاس جب حضرت عمر نہیں آئے تھے ابھی ایمان نہیں لایا تھا خانہ کعبہ میں جب کھلی عبادت نہیں ہوتی تھی اس سے پہلے کے دنوں میں کافی مشکلات تھیں تو اللہ کے رسول دار ارکم میں مشورہ کیا کرتے تھے دار ارکم میں بیختے تھے یہ زید ابن ارکم کے والد حضرت ارکم کا گھر تھا اس لئے اسے دار ارکم کہتے ہیں یہ زید ابن ارکم انہیں کے بیٹے ہیں یہ کہتے ہیں حضور الاسلام نے یوں فرمایا حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حسین کو خطاب کر کے فرمایا حضور الاسلام فرمانے لگے انا سلم لمن سالمتم و انا و حرب لمن حاربتم او کما قال علی السلام فرمایا اے میرا خاندان میں اس بندے کے لئے سلامتی کا پیغام ہوں جو تمہارے ساتھ سلامتی رکھے اور میں اس کے لئے جنگ کا پیغام ہوں جو تمہارے ساتھ جنگ کرے جو تمہارے ساتھ جنگ کرے میں اس کے لئے جنگ کا پیغام ہوں